اسلام علیکم دوستو میں آپ کو بھائی زاکر خان امید ہے آپ سب خیر و حافظ ہوں گے جان اللہ پاک آپ سب پہ خوش ہر کے آباد ہوگئے تو ویلکم جو گگو لوگ سب بہت دنوں بعد تمہارے بہن ہیں لوگ جالا وہ بھی ہمارے لائب کے بھائی سارے کے رہے ہیں زاکر بھائی و لوگ ڈالو و لوگ ڈالو یہاں پہ و لوگ ڈالنے کیا کرے ہیں پس پریشانی ہے ابو کی طبیت بھی خراب ہوگئی دوسرے مسئلے چل جوٹا تو ابھی لوگ ڈال لے اور موسم جو ہو رہا نا ایسا ہو رہا بلکل پنجاب ہے نا ہیدر آباد میں آگیا ہے دن کے ساتھ پوٹا کی ہوا چلی رہا کہ بیج میں گرمی ہو گئی تھی جو میں نے لائب پہ بتایا بھی تھا لوگ کے رہے تو آپ زاکر بہت جیکٹ کیوں نہیں پیلنے جیکٹ کیسے پہنو گرمی ہو رہی ہے تو ابھی تو فلال ہے نا پنجاب کی دنیا آگئی ٹھنڈ بھی آگئی پنجاب کی اور ہیدر آباد میں ایسی ٹھنڈ ہو رہی ہے اگلیہ بھی کام نہیں کر رہی پھر یہ کوئٹا کی ہوا بند ہوگی پھر سردی سمجھو گھائی پھر کراچی کی ہوا پھر گرمی سٹارٹ تو ابھی کام بھی کرنا اور لکڑی کی گاڑی بھی آ رہی ہے گاڑی بھی اتارنی ہے ٹھیک ہے نا اس ٹھنڈ میں فلا لائٹ بھی نہیں ہے اس کے بعد مشین بھی چلائیں گے اور پورا دن انجوائنگ کریں گے بس ہمارے ساتھ ہی رہنا ویڈیو کو پورا دیکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا لائک بھی کر دینا بھولتے ہیں زاکر بھائی بھولوگ نہیں آ رہا بھولوگ نہیں آ رہا بھولوگ نہیں آ رہا تو فائلی بھولوگ آ گیا ہے ایک کام آسیر بنا دیئے ہو لوگ کو پورا دیکھنا نہیں چاڑی بچو دیا کہتے ہیں بعد میں پہلے چلتے ہیں مشین پہ انہوں نے آگ بھی جلائی ہے پہلی بار مشین پہ آگ جلائی ہے لیکن اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے ابھی چلتے ہیں مشین پہ ہمارے سارے مزدور بیٹے میں آگ جلا کے کیوں کہ ادراباد چھنڈ کبھی کبھی ہوتی ہے نا ہمارے لیاکت علی بھائی ہے ہمارے ستار بھلوگ اور یہ ہمارے اپنے کریم بھائی اور یہ آگ جلائی ہے اور یہ پہلی بار آگ جلائی ہے کیونکہ ترنڈ زیادہ ترنڈ ورداشت نہیں ہے کیونکہ پنجاب کی دون پنجاب کی ترنڈ ہی آگئی ہے ساتھ میں ستار بھولو چاہنا آم بھی لے کے آتا تھا تھنڈ میں بہت بڑے بڑے آم لاتا ہے چل چوٹا تو تھنڈ آگئی ہے بہت ہو کوئٹا کی ہوا ساتھ میں اگر کوئٹا کی ہوا بند ہوگی پھر تو دوبارہ گھر میں پھر تو جگر ریکر سب اتر جائیں گے اور ایمبو میں تھنڈ کے بارے میں کیا گینا چاہتے ہو آپ تھنڈ تو بھائی ادھر بہت ہے اللہ اللہ کر رہے بس اللہ تعالی بس خیر خیریت سے ہو جائے تھنڈ کم ساتار بھائی آپ کام نہیں کر رہے کیوں سب ریڈی کر دیا لکڑے وکڑے پڑی ہے بس انشاءاللہ جیسے ہیڈ آئے گی پھر کام آم کریں گے اور ابھی فیلال آگ سیکھتے ہیں اور جب گاڑی آتی ہے پھر وہ لوگ کو آگے ریکنٹی نیو کرتے ہیں گاڑی آگئی لکڑی کی گاڑی آگئی ہے یہ رہی گاڑی کھڑی ہے بائی سٹنگ کر رہا ہے لکڑی پیچھے ریوس میں لگے گئے ابھی ہمارے بائی کو ابھی ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی کیونکہ ان سے گاڑی لگتی نہیں ہے ریوس میں جلدی گروہ میں جلدی گرائیونگ سیکھنی پر گاڑی خود ہی لگایا آگئی گاڑی سہے لیں گے تھوڑا سا ہمارا سیکھون لے اور لگتی گرائیں گے دیکھنا تو اس کے بعد ہمیں گے گاڑی کھڑا رہا دو چھ کڑا کیاڑی گاڑا ہوجی لیکن چھانے بعد ہر کی پر نہیں چھوڑ رہا ہے تسال کی آپ کو سیکھر گرائی شکریہ 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 موسیقا 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 بھائی گاڑی اتر گئی ہے ٹھیک ہے نا آبا خوشک ہو گئی ہے چوٹے بوٹے بھائی کو لگی بھج گئے اور میں نے مبائل سٹھول پہ لگا دیا تھا ساری ایکی لکڑی کا مال ہے ابھی چلتے ہیں گھر پہ اور ناشتہ واشتہ کرتے تھا اور دونے میں اور مو میں درد درد ہو رہا کیونکہ تھنڈ کیتی ہے اور کوپا اپا بھی نہیں پہنا تا میں کامرا سنے اور یہ تو تھوڑا دا کام ہے بھی تو ماشین چلانا باقی ہو چاہی ہے اس کے علاوہ دوسرا ہی لوڈر میں باڑا بھی لے آنا ہوتا ہے لوڈر بھی باڑا بھی اس کے باڑے بھی بندے اور یہ آم کی لکڑی دیوے سے آم کی گاڑی کی آم کے پتے میں نے اٹھا لی ہے ٹھیک ہے نا ابھی ناشتہ ناشتہ تیار ہوگا پھر ناشتہ تمہیں دکھاتے ہیں انڈا پراڈا تمہارا بھئی کھاتے ہیں دھوا کے نا چائے کے ساتھ بیٹھ کے ملتے آگے ناشتے کے ڈے پھلال چلے گھر پہ تھکے موہت دوے تو بھائی ہاتھ موہ دو لیا موہ تو پورا نہیں دویا تھنڈ بہت ہو رہی ہے تو ہاتھ موہت دو لیا اور انڈا جو پراڈا بن رہا ہے اس کے اوپر انڈا ڈال رہا ہے وہ تیار ہو رہا ہے ناشتہ ٹھیک ہے تو ناشتے سے پہلے ملے بھوک لگی ہے رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو کچھڑی بنائی تھی اب بھوک لگی ہے مجھے بھی دو بھوک لگی ہے کچھ کھایا نہیں رات کو بھی کھانا نہیں کھا تھا رات کو لائے بھی اس لیے نہیں آیا کیونکہ لائٹ چلے گئی تھی اور تھوڑا وہ ہی ڈیلی کا جو ہوتا ہے پرولم یہ ابھی یہ ہے یہ سٹم مجھے باہر لے کے جانا پڑے گا کیونکہ بڑی پریشانی ہوتی سارے بھولتا ہے اپنا کامرہ دکھاؤ یہ بھائی یہ میرا کامرہ ہے جیسا بھی ہو دیکھ لو یہ میرا کمرہ ہے ادھر میں بیٹھ کے لائے باتا ہوں سامنے کرسی بیٹھ کے لائے باتا ہوں اور بھاگی جو گاڑی کام کیا ہوا سارا میں دکھاتا ہوں میں تمہیں یہ جو یہ مائک اس پر پساتا ہوں یہ میں نے تار پسائی ہوئی ہے اس پر ٹھیک ہے یہ ٹو ٹی وی میری رنگ لائٹ ہے ٹھیک ہے یہ ادھر میں ٹرائپوٹ رکھتا ہوں ادھر سامنے میں بیٹھتا ہوں تو فیلال چھوٹ دیکھا ہے اس کو پورا بھلاؤں گا انشاءاللہ تو فیلال میں چاول گالو چاول بھلاؤں کچڑی کھالو کیونکہ تم نے تو چاول ہلوہ کھلانا نہیں ہے میں نے کچڑی گالو بھوک تھوڑی بھگا لوں جب انشاءاللہ پراتا آئے گا تو مجھے بھی ویڈیو سٹوپ کروں گا پراتا آئے گا پھر سٹارٹ کروں گا کیونکہ بھوک لگی ہے چاول گالو بابا دھوڑی دیکھاؤں گا بیسٹ کچڑی بیسٹ کی پراتا آجائے پھر کب سے مسکے بھی نیواز جاتے ہیں چائے کا ساتھ بڑا مزہ آئے گا تو بھائی تمہیں سپرائز دکھاؤں پراتا دکھاؤں پراتا اینڈے والا اینڈے اس کے اوپر ہے اتنا بڑا پراتا یہ اللہ کھلاتا ہے میرا رب کھلاتا ہے وہ کھلانے والا پراتا دیکھو یار آئے رہا ہے ماشلہ دیکھو یہ میرا ہاتھ دیکھو ماشللہ میرا ہاتھ دیکھو میرا ہاتھ تقریبا نہیں ماشللہ دس انچ کا یہاں سے یہاں تک نہ پو کہ دس انچ کا ہے ٹھیک ہے نا پراتا لگا لو کتنا بڑا ہوگا ایک تقریبا تقریبا پہلے دو بالش کا ماشللہ پراتا اللہ نصیب کرے نظر نہیں لگا دینا بھوکو مجھے پتہ میرے سٹیم بھی بھوکے بھی بھوتاتے ہیں میری طرح نظر نہیں لگا دینا اور میں انڈا انڈا کھاؤں چاہی پیوں کہ اللہ سے بھوکا تھوڑے وہ کچھڑی کھائی میں نے ماشللہ ماری خوراک بھی زیادہ ہے اور ہمارے نا چار میدے ہوتے ہیں چار پڑھانوں کے چار میدے ہوتے ہیں میدہ تو یہ کیا ہوتا ہے ماشللہ بندوں کے برابر کھانا کھاتے ہیں ماشللہ پھر کام بھی ایسا ہے پھر ہائیڈ بھی ایسی ہے ماشللہ جسن بھی ہے اس طرح سے پھر کھانا بھی پڑتا ہے جانا مت چاہیڈ بھی پڑھیں دیکھنا کیوں کہ بڑا پڑھائٹا نا بڑھ پڑھائٹا میں پھورا کھانا ساڑے تھوڑے ایسا ہی جاتے ہنڈا لیہیں بھی بیش تو پھورا ہی کھاؤں ہمیں واو واو کیا کہ مزار یار این نے مالک کا شکر ہے پیڑ بھر کے کھانا کھلا تا ہی صورت ہے ہم ماشللہ بھولنا ٹھیک ہے پیڑ میں درد نہیں کر دینا پھر مرتے ہیں کرے پہنچ گئی ہے ناشتہ کر لیا اور دوب پھی نکل گئی ہے موبائل رکھنے جا رہا ہوں چلattر سبسکرائب لاتھمی کرنا بہت شکریہ löڈ دیکھ اللہ پاک تمہیں خوش رکھے آپ پاتھ رکھے آپ کے گھرہ لکھے فیملی فیملی میمبر سب کو خوش رکھے آمین اور ملتے ہیں نیکس لوگ میں انشاءاللہ اللہ حافظ